السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے آپ سب میں ہوں شبینہ تھاکور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ بھی شبینہ علی تو آج میں لے کر آئی ہوں دعوتوں والی سپیشل یا آپ اسے دعوتوں میں بنائیں یا دینر پر لیکن میں اسے دینر پر بنانے والی ہوں لیکن یہ دعوتوں کے لیے بھی بہت ہی سپیشل سی ریسیپی ہے اور وہ بھی بلکل کم بجٹ کے اندر یہ ریسیپی ہم بنائیں گے بلکل ہی کم بجٹ میں چار لوگوں کے لیے ایک بہترین بہترین قسم کا پلاو بنائیں گے ہم آج تو آج کی ویڈیو بہت ہی زبدست اور الگ ہے تو بلکل بھی وقت زائع نہ کرتے ہوئے چلے اس لو کانس ڈینر کی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں تو اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے تو پلیس سے لائک شیئر اور سبسکرائب کا نہ بھولیے گا مت تو سب سے پہلا ہم یہاں پر اکھا مسور کا پلاو بنائیں گے تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر دیڑھ سو گرام کے قریب مسور کی دال لیے ہے اور یہ ہم نے اسے ایک گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھے تھے اس کی قیمت دیکھے گے تو بیس سپے کے قریب ہے اور یہاں پر ہم نے یہ آدھا کلو کے قریب باسمتی چاول لیے ہے اور اس کی قیمت چالیس سپے ہے تو اسے اب بھی ہم نے ایک گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھے ہیں تو چلیے پلاو کے لیے ہم یہاں پر دیکھیں ایک بڑی سی ہنڈی لیے ہے جس میں ہمیں پلاو کو بنانا ہے تو اس میں یہ ہم ہاف کپ کے قریب تیل ڈالے گے تیل کو اچھے سے گرم ہونے دیتے ہیں اور اس میں یہ کچھ گرم مسالے ڈال دے گے تو یہاں پر تین ہری لائچی آدھا ٹی سپون سابت کالی میرچ اور چار لونگ تین چھوٹے تکڑے دالچینی کے ایک تیج پتہ اور ایک ٹی سپون سابت زیرہ ان تمام چیزوں کو ڈالے گے اور اچھے سے تیل میں تڑکنے دیتے ہیں فلیم کو ہم میڈیم ہی رکھے گے اب یہاں پر ہم نے ایک بڑی سی پیاز لیے ہے اس کے سلائس کٹ کیے اسے بھی ڈال دے گے اور اسے بھی تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہونے تک اسے ہم بھون لیتے ہیں چینج ہو گیا ہے دیر ٹی سپون ہم یہاں پر ادھا کلسن کا پیچ ڈالے گے اور اسے ہاں اس کا کچھا پندور ہونے تک اسے اچھے سے بھون لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ادھا کلسن اچھے سے بھون گیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ ایک بڑا سا ٹماٹر لیے ہے اسے اس طرح سے گول کاٹے ہیں اسے بھی ڈال دے گے اور ٹماٹر اچھی طرح سے گل جانے تک اسے بھون لیتے ہیں اسے بھی ڈال دے گے اب یہاں پر ہم نے یہ دو آلو کو بڑے بڑے تکڑوں میں کاٹے ہیں اسے ڈالے گے اور ان مسالوں کے ساتھ آلو کو بھی اچھے سے بھون لیتے ہیں آلو اس مسالوں میں اچھے سے فرائی ہو جائے گے اس طرح سے آلو کو بھوننے سے ہمیں جو آلو ہے اس میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو یہاں پر کچھ ڈائی مسالے لیے ہیں اسے بھی ڈالے گے تو یہاں پر ہم نے وان ٹی سپون بھر کر دریا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر وان ٹی سپون لال میرچ پاورڈر اور وان ٹی سپون بریانی مسالہ آپ کوئی بھی برینٹ کا لے سکتے ہیں اور ہاں میرچ آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالے اور کیونکہ یہاں پر ہم نے ہری میرچ بھی ڈالے تھے اسی لیے اور یہ تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم ان سارے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی مسالے کا کچھاپن نہ ہو اس طرح سے اگر آپ پلاو بناوگے تو سارے گھر والوں کو بہت ہی پسند آئے گا تو آپ بھی اسے ایک بار ضرور سے ضرور ٹرائ کریں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے یہ ٹو ٹیبل سپون بھر کر دہی لیے ہے اسے بھی ڈال دیتے ہیں اور اسے بھی ڈال کر اچھے سے بھون لیتے ہیں بلکل بھی کم پیسوں میں ہمارا یہ مزیدار سا پلاو بنا ہیں تو اسے آپ بھی ایک بار ضرور ٹرائ کریں اور یہاں پر جو ہم نے بھیگوں کے رکے تھے آپ کا مسہول اسے بھی ڈال دے گے اور اسے ڈال کر ہمیں اسے اچھے اسے بھوننا ہے بلکل مسالوں میں اچھی طرح سے ہم اسے بھونے گے تو یہاں پر دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اسے ہم نے میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے بھون لیے تھے اور اب اسے ہم ڈھک کر قریب تین سے چار منٹ دھک کر پکائے گے تو یہاں دیکھئے چار منٹ ہو گئے ہیں ہم نے اسے میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے پکا لیے ہیں تو یہاں چیک کر لیتے دیکھئے ماشاء اللہ بہت زبادست ہمارا یہ ڈال گل چکا ہے تو اب اس کے اندر ہم پانی شامل کرے گے تو ہم یہاں پر یہ آدھا کلو کے قریب چاول بنا رہے ہیں تو اس میں یہ ہم دو گلاس پانی ڈالے گے اور اس میں یہ نمک ڈالے گے آپ اپنے چاول اور جو ہم نے یہ مسالہ بنائے ہیں اس کے حساب سے ہم نے نمک ڈال دیا ہے اور اب اسے پانی کو اچھی طرح سے ایک بار ملا لیتے ہیں اور اسے اُبلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو دیکھئے پانی میں اُبال آ گیا ہے اب اس کے اندر جو ہم نے ایک گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھے تھے باسمتی چاول اسے بھی ڈال دے گے ہم نے یہ آدھا کلو کے قریب لیے ہیں اور اسے ڈال کر ہم اسے ایک بار اچھے سے ملا لیتے ہیں بلکل ہلکے ہاتھوں سے ملائے گا نہیں تو یہ چاول توڑ جائے گے تو اس لیے ہم اسے بلکل ہلکے ہاتھوں سے ملائے ہیں اب اس میں یہ ہم ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈالے گے اور یہاں پر یہ کچھ باری کٹاوہ ہرا دھنیا اور پودینہ کے پتے لیے اسے بھی ڈال دے گے اور اسے ایک بار اچھی طرح سے ملائے گے اور اسے اُبلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ڈھکن لگا دے گے اور میڈیوم فلیم پر اسے پانی ڈائے ہونے تک اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو چلے یہاں پر پانچ پلٹ ہو گئے چلے اسے چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں پانی اچھی طرح سے سو گیا ہے اسے ایک بار ہم اچھی طرح سے ہلکے ہاتھوں سے ملائے گے اور اسے اب ہم دم کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پر ہم ڈھکن لگا دے گے اور لو فلیم پر دس منٹ کے لیے دم ہونے دیتے ہیں اور یہ جب تک مسور پلاو ہمارا دم ہوتا ہے ہم یہاں پر بیگن کی تیاری کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم میرینشن کے لیے مسالہ بنائیں گے تو یہاں پر ایک باول میں ہم نے یہ ون فوت کپ بھر کر دہی لیے ہے ون ٹیبل سپون لال میرچ پاورڈر ون فوت ٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈالے گے اور ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر زائکے کے مطابق نمک ڈالے گے ون ٹیبل سپون ہم یہاں پر بیسن ڈالے گے اور ون فوت ٹی سپون آمچور پاورڈر اچھے سے ان تمام چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اور اس میں یہ ون فوت کپ ہم پانی ڈالے گے اور پانی ڈال کر اسے اچھے سے ملا لیتے ہیں اور اس میں یہ ہاف ٹی سپون بھر کر آدھرک لسن کا پیسٹ ڈالے گے اور پیس ڈال کر اسے اچھے سے ملا لیتے ہیں اگر دیکھیں اس طرح سے اچھے سے ملائیے گا تاکہ جو سارے مسالے ہیں ایک دوسرے میں اچھے سے مل جائے آپ آمچور کی جگہ نیمبو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا تو آپ چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس سے بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو یہاں پر دیکھیں ہم نے یہ بیگن لیے ہے یہ بیگن ہمارا قریب پندرہ روپے کا ہے تو اسے دیکھیں اچھے سے واش کیے ہیں گول گول کاٹے ہیں اور گول کاٹ کر اسے اب ہم ایک پلیٹ میں رکھ دے گے اور اب اس کے پر جو ہم نے مسالہ بنا کر رکھے ہیں اسے ڈال دے گے اور اسے ڈال کر ہمیں اسے اچھی طرح سے ہر بیگن کے اوپر لگانا ہے ہر سلائس کے اوپر ہم اچھی طرح سے لگا لے گے دیکھیں اس طرح سے اور اس طرح سے لگا کر اسے ہم دیکھیں آپ کو بتاتے ہیں ہم نے کس طرح سے لگائے ہیں ہر بیگن پر اچھے سے یہ مسالہ لگ جانا چاہیے تب ہی تو بہت مزا آئے گا تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اسے اچھی طرح سے لگا دیئے ہیں اور اسے آپ تھوڑا دس منٹ کے لئے رکھ دیتے ہیں تب تک ہم یہاں پر یہ چاول کو چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں ماشاللہ بہت زبردست ہمارا یہ چاول بنا ہے کیا خوشبو آ رہی ہے کیا ہی کہنے تو یہاں پر دیکھیں کتنا کھلا کھلا ہمارا یہ مصور پلاو بن کر تیار ہوا ہے اور آلو تو آپ کی مرضی آپ کو ڈالنا ہے تو ڈالیں لیکن آلو اس کے اندر بہت مزے کا لگتا ہے اور ہمیں بہت پسند ہے آلو پلاو میں تو اسی لئے ہم نے اس میں آلو شامل کی ہے تو یہاں پر دیکھیں فلیم کو آف کرے گے اور چلیے اب یہاں پر ہم فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے ایک فرائی پین لیے اور اس میں تھوڑا سا تیل لال کر جو بیگن ہم نے مسالہ لگا کر رکھے تھے اسے رکھ دے گے اس طرح سے دیکھیں اور فلیم کو ہم میڈیم ہی رکھے گے میڈیم فلیم پر اسے اچھی طرح سے فرائی ہونے دیتے ہیں تو چلیے یہاں پر تین سے چار منٹ ہو گئے اسے ٹرن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں یہ ایک سائٹ سے بہت ہی اچھے سے فرائی ہو گئے کیونکہ ہم نے اس کا پتلا پتلا سلائس کٹے ہیں تو اسی لئے یہ جلدی پک جائے گا تو یہاں پر دیکھیں سارے بیگن کو ہم اس طرح سے پلٹ دے گے تو دیکھیں سارے بیگنوں کو ہم نے پلٹ دیئے ہیں اور اب اسے دوسرے سائٹ سے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے فرائی ہونے دیتے ہیں تو چلیے یہاں پر دیکھیں ہم چیک کیے ہیں تو ہمارا بیگن بہت ہی اچھے سے فرائی ہو گیا ہے تو چلیے اسے اب ہم نکال لیتے ہیں تو مشرا بہت زبدس خوشبو آ رہی ہے بیگن کی تو اب یہاں پر جو بچے وے بیگن ہیں اسے بھی ہم ڈال دے گیا اور اسے بھی ہم اچھے سے فرائی کر کے نکال لیتے ہیں تو چلیے یہاں پر ہم سارے کر لیتے ہیں تو دیکھیں ایک بڑا سا ہم نے تھال لیے ہیں اور اس میں یہ کھلے کھلے مزیدار خوشبو دار اور کیا ہی کہیں نہیں اتنا مزیدار بنائے آپ بھی اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریں یہ مسور پلاو آلو کے ساتھ میں بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو آپ کے گھر میں اگر دعوت ہو تو آپ اس طرح سے بھی کوئی مہمان آئے تو یہ لو بجٹ میں بہت ہی زبردستی ریسپی ہے تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو یہاں پر دیکھیں ہم نے یہ جو بیگن فرائی کیے تھے اسے بھی رکھ دیا ہے اور یہاں پر ہم نے یہ کچمبر بھی بنا دیئے تھے تو دہی کا کچمبر ہے اس میں پیاز اور ٹماتر ڈال کر تو بہت ہی مزیدار بنا ہے تو چک کے دیکھ لیتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تو آپ بھی اسے ضرور سے ضرور یہ لو بجٹ والا لو کاسٹ والا ریسپی ضرور سے ضرور ٹرائے کریں اور یہ دینر اپنی فیملی کے ساتھ ضرور سے ضرور انجوئی کریں اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے پلیز وائرل کریں اور میرے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولے گا میں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور مزید ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ